جنہ کا گروگرام نگر نگم یا لوٹ کا اڈا بن چکا ہے نیتا جی کے نقلی ہستاکشر ان کے لیٹر ہیٹ اور انہی کے مہر کا استعمال کر یہاں کمپلیشن سرٹیفیکٹس تیار کر سرکار کے خزانے پر کروڑوں کا چونہ لگانے کا کام کیا گیا اب یہ پورا معاملہ کھل چکا ہے اور اب سرکار کے خزانے پر کروڑوں کی اس چوٹ کا خلاصہ ہو چکا ہے دیکھئے خاص ریپورٹ نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا نہ سوچ سکتے ہیں آپ جو کر گئے منوہر سرکار کے ہونار ادھکاری اور کچھ گببر صاحب کے ویباگ کے ادھکاری بھرشتچار کا ایسا جال بنایا کچھ ادھکاری، ٹھیکے دار اور ایجنسی کے جال ساجوں کی جگل بندی نے چنے ہوئے پارشتوں کو خبر تک نہ ہوئی کب کیے انہوں نے ہستاکشر، کب دیے انہوں نے لیٹر ہیڈ اور کب ہو گیا ان کے شدر کا کام پورا اور کب لٹ گیا سرکاری خزانہ جنتہ کے چنے نیتاؤں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور ان کے لیٹر ہیڈ پر ان کے ہی دست خط کر موہر کون مار گیا، کیسے مار گیا، کب مار گیا، پتا بھی نہیں چلا سرکاری خزانے سے مال کو اڑا لینے کی پوری کوشش بھی کی گئی جب اس ماملے کی جانکاری نگر نگم کمیشنر ونہ پرداب سنگھ کو ہوئی تو انہوں نے اس پورے ماملے کی جانچ بیٹھا دی اور جانچ میں یہ لٹے رے دوشی پائے گئے تو سنیے نگم کمیشنر ونہ پرداب سنگھ نے اس گھوٹالی کے بارے میں کیا کہا گروگران نگر نگم میں بھرشتچار کے سکندر اب لوٹ ہی نہیں دکیتی پر اتر آئے ہیں اور اس لوٹ کے دھندے میں کندے سے کندھا ملا کر دکیتوں کے ساتھ دے رہے ہیں کورسی پر بیٹھے سرکاری ادھکاری جانچ کا فندہ اب ان کے گلے کا گھیرا بن گیا ہے اور نگم کمیشنر نے سویام اس کی جانچ کروا کر ٹھوس کا رواہی کرنے کے بھی آدیش راجی سرکار کو بھیج دیے ہیں کسی سوطر سے گیاد ہوا کہ اس طرح کی ایک نگر نگم میں کچھ ادھکاریوں دوارہ کارے کیا گیا جس میں بینا کارے کے بل کے دائیگی کے بارے فائل چلائی گئی وشہ کے سنگیان میں آنے کے بعد اس کو ترنت روکا گیا تاکہ اس طرح کی کسی بھی پیمنٹ بینا کام کیے کسی ٹھیکے دار یا کونٹریکٹر کو نہ ہو اور اس کی جانچ جانچ جوائنٹ کمیشنر اس طرح کے ادھکاری سے کرائی گئی اور جانچ میں جو وہاں کے جے ہی ایس ڈیو شامل تھے ایکسین ان پہ اب کاروائی کی گئی ہے اور ان کی سسپینشن اور ان پہ سٹرک ڈسیپنری ایکشن کی سرکار کو ہم نے سفارش بھیجی ہے اس میں یہ جو پتر لگائے گئے تھے ان پہ سندے ہوا ان کی جانچ کرائے گئے اور اس میں سبھی پارشدوں نے بھی اپنے بیان انکت کرائے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ پتر ان کے کاریالے کے دورہ نہیں جاری کیے گئے اس میں وشیش بات یہ ہے کہ جو ٹھیکے دار ہیں اس کام کو کرنے والے ان کو بھی دوشی پایا گیا ہے اور اس استطیق میں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور بلیک لسٹنگ کی کاروائی کو ہم لوگ سرکار کے سبھی بھی بھاگوں کو بھی سوچت کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایجنسیز سے کہیں آگے کارے نہ لیا جائے یہ ان جن پرتینیدھی کے نام ہیں جنہیں جنتا نے چنا ہے لیکن ٹھیکے داروں نے انہیں نہ سننے کے قابل سمجھا نہ پوچھنے کے قابل سمجھا بس ان کی مہر اٹھائی اور لگا دی اور مہر بنا کر سرکاری خجانہ سریاں لوٹنے کی کوشش کی وہیں نگم کمیشنر وینے پرداب نے کہا ہے کہ بینا کام کے کچھ ادھکاریوں نے لگ بھک دھائی کروڑ روپے کی بل کی ادائیگی کی فائلز چلا دی جب اس معاملے کا سوتروں سے پتا چلا اور جانچ کی گئی تو پورے معاملے کا پردہ فاس ہوا دیکھیں اس میں جب جانچ کی گئی تو جانچ ادھکاری نے پایا کہ کارے جتنا دکھایا گیا ہے فائل میں اتنا نہیں ہوا جس وجہ سے وہ لوگ دوشی پائے گئے ہیں اس میں تین ایجنسیز ہیں جن کے نام الگ الگ ہیں اور کچھ ادھکاری ہیں وہ جانچ ریپورٹ راجے سرکار کو بھیجی جاری ہے پرنتو اس میں سٹرکٹ ڈسپنری ایکشن جس میں سسپنشن بھی شامل ہے اور بلیک لسٹنگ جیسا میں نے بتایا کانٹریکٹرز کی میرے کارے اللہ سے وہ سرکار کو بھیج دی گئی ہریانہ میں گببر کے نام سے معشور انیلوش کے ویبھاگ میں لگتار بھرچچار چرم پر ہے اور گببر صاحب کہتے ہیں کہ ویبھاگ میں بھرچچار برداست نہیں ہوگا لیکن گروگران نگر نگم کے ادھکاری گببر صاحب کی بات کو درکنار کر نگم کے خجانے کو لوٹنے میں لگے ہیں جن ادھکاریوں کے نام سامنے آ رہے ہیں زرہ ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن نگم کے ادھکاریوں نے نگم کا خجانہ ساف کرنے کی کوشش کی تھی ان میں ایکسین گوپال کہلاوت ایس ڈیو وکی کمار ایکسین پنگچ سینی جے وینود پر آروپ لگ رہے ہیں میں تین ایجنسیوں اور ٹھیکے دار کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا وائی موکھی منتری مانوہر لال نے کہا کہ کوئی بھی ورشای بھرچچچار سے سممندت آتا ہے تو اس پر سنگیان لیا جاتا ہے لیکن کانگریس کی سرکار میں یہ دبایا جاتا تھا اور اس سرکار میں دنڈت کیا جاتا ہے ہمارے پاس شکایت کا آئے گا ہر ایک کو اجاگر کرنا اس کے پیچھے کون ہے دوشی کون ہے اس کے خلاف کاروائی کرنا یہ ہمارا پہلا ایک پرکار کا اجنڈا ہے ہم کسی کو بخشتے نہیں ہیں اسے آپ کو کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالتے ہیں جیسے پہلے کانگریس کی سرکاریں کرتی رہی گروگرام کا گورک دندہ اب جال ساجوں کا جنگل راج سنسنی بن سب کو سن کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پونے دو کروڑ روپے نگر نگم کے خجانے سے نکال لیے گئے اور جیسے ہی نگم کمیشنر وینہ پرداب سنگھ کو اس کی بھنک لگی تو واپس ٹھیکے داروں نے نگم کے خجانے میں دے دیئے اور اس سمیں بھی ٹھیکے دار کو بلیک لسٹ کر دیا گیا لیکن اس بار بھی اب دیکھنا لازمی ہوگا جھوٹ دھوکھا ساجش ہیرا فیری کے اس مخرجال سے پار پانے کیلئے منوہر سرکار کیا کرے گی فلہار لٹیرو کی لوٹ آنکھ سے کاجل چورانے کا کام کر گئی گروگرام سے گلشن گروور ٹوٹل نیوز